بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں سینٹر پنجاب جنوبی پنجاب پوٹوہار سب جگہ سے لوگ موجود ہیں اور اہم ترین افراد نون لیک کے خلاف جلد ایک بڑا گروپ بنا کر آئندہ الیکشن میں میدان میں آ رہے ہیں شاید اکان باسی جنہوں نے بظاہر تو الیکشن نار لڑنے کا اعلان کیا ہے لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہ گروپ کی تشکیل انہوں نے شروع کر دی ہے بہت سے لوگ ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور چودری نصار کے ساتھ بھی ان کی دوریاں ختم ہو گئی ہیں اور ایک بڑا سیاسی گروپ آئندہ الیکشن میں میدان میں آنے والا ہے چودری نصار جنہوں نے اکثر دعویٰ کیا اور جن کے تعلقات بھی ذاتی حسیت سے کپتان کے ساتھ ہیں شاید اکان عباسی جو مسلم لیگ نون کے جنہیں بالکہ مسلم لیگ نون کے باغیوں میں گنا جاتا ہے اس لیے انہیں سینئر نائب صدر کا عہدہ واپس ان سے لے لیا گیا اور ان کی کسی خدمت پر انہیں خراج تحسین تک نہ پہنچایا گیا مفتہ اسماعیل کو عساق دار کی ناراضگی لے ڈوبی اور پھر ان تمام افراد نے ایک نیا گروپ بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے چودری نصار جو کہ مریم نواز اور پروید رشید کے غزب کا نشانہ بنے تھے وہ بھی اب اس گروپ کا حصہ ہوں گے آنے والے الیکشن جس میں بہت سی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہیں اس الیکشن میں ایک نیا برا سیاسی گروپ چودری نصار شاید حکان عباسی مفتہ اسماعیل اور دیگر لوگ جو ہوں گے یہ مل کر ایک نیا گروپ بنا کر اچانک الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوتے ہی آپ کو ایک دم سے میدان میں نظر آئیں گے ان کی میٹنگیں ان کے اجلاس بقیدہ کھل کر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ تمام کے تمام انٹی پی ڈی ایم اپنا بیانیاں سامنے لے کر آئیں گے اور ہو سکتا ہے یہ بات بھی قابل غور ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن اس کو میں بھی کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سورس اسے کنفرم نہیں کر رہے سرائے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک نیا گروپ بنا لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں جو تمام سیاسی قوتیں جو اس وقت موجود ہیں جو اس وقت جن میں سے مسلم لیگ نون پاکستان بھی بس پارٹی آکاف لیگ اور استحقام پاکستان پارٹی ان میں سے کسی کے ساتھ یہ اتحاد نہیں کریں جب کے خلاف جائیں گے اور اچانک سے یہ بننے والا گروپ ان تمام گروپوں کو تمام ان بری سیاسی جماعتوں کو جو ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں ان کو ڈسٹرپ کر دے گا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید آئندہ چند دنوں میں جب مطلع صاف ہو آئندہ چند دنوں میں جب حالات کارساز ہوں آئندہ چند دنوں میں جب حالات بہتر ہوں تو پھر ان کے ساتھ کوئی ملاقات کوئی اہم ملاقات پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ہو اور اس کے بعد انہیں دعوت دی جا سکتی ہے ان کے ساتھ اتحاد بن سکتا ہے یہ اس میں شمولیت احتیار کر سکتے ہیں لیکن یہ محبر دے دوں کہ ایک بڑا سیاسی دھماکہ ہونے جارا اور اس بڑے سیاسی دھماکے میں چودین ساتھ شاہدہ کانہ باسی مفتا اسماعیل اور بہت سے ایسے لوگ جو مسلم لیگ نون کے اندر رہتے ہوئے مسلم لیگ نون کی قیادت سے نارہ ہیں اور جنہیں اس انتہاب انٹرپارٹ انتہابات میں مسترد کیا گیا ہے یہ چانک سے ایک بڑا سرپرائز دیں گے اور یہ بڑا سرپرائز نون لیگ کے لیے انتہائی پریشان کن سرپرائز ہوگا اب بات کرتے ہیں میں نے یاد کرے میں نے اپنے ویلاؤک میں کہا تھا کہ جلد نون لیگ اور پیپس پارٹی میں لڑائی شروع ہونے والی ہے بہت سے لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن ہمیں پتا تھا کلیکشن سے پہلے یہ سب کچھ ہونا ہے اور وہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے بلاور بٹو زرداری نے سوات میں آج ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس ساگڈار پر تنقید کی بجٹ کے حوالے سے حدشات پیش کیے اور کہا کہ اگر ہمارے حدشات کو پورا نہ کیا گیا دور نہ کیا گیا تو پھر ہم مزید اس پر بات کریں گے یہاں تا کہا گیا کہ وزیراعظم نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے وزیراعظم اپنے وعدوں پر عمل درامت نہیں کرا رہے اس کا مطلب کہ لڑائی شروع ہوگی جب بھی بس پارٹی جلسے جلوسوں میں کھل کر تنقید کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ بھی بس پارٹی جو ہے وہ آپ آئندہ الیکشن میں نون لیک کے خلاف کھل کر خامنے آ گئی ہے مولانا فضل الرحمن بھی کئی اہم میٹنگیں کر رہے ہیں شہباز شریف بھی کئی اہم میٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور اس خبر کے حوالے سے آپ کو میں یہ بتاتا چلو کہ یہ لڑائی اب نورہ کشتی نہیں ہے یہ لڑائی حقیقی لڑائی ہوگی اور اس سے فائدہ تحریک انصاف کو مہنچے گا مسلم لیک نون نہ مرکز نہ صوبے دونوں میں نہیں ہوگی کیونکہ آسفلی زرداری اس پر کام کر رہے ہیں دوسری طرف تحریک انصاف کے ووٹر میں انتہائی متحرک ہو کر اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطوں میں لگ گئے ہیں تاکہ جیسے ہی مطلعہ صاف ہو تو وہ بھی باہر نکل کر اوپر ہو کر کام کر سکے نون لیک اور پیوست پارٹی کی جو لڑائی شروع ہوئی ہے اس لڑائی میں مولانا فضل رحمان نون لیک کی ساتھ دیں گے مولانا فضل رحمان نون لیک کے پلرے میں جائیں گے جبکہ اے این پی پاکستان پیوست پارٹی کے پلرے میں جائے گی یہ محبت کرتا ہے تیسری ایک چیز جو بار بار کئی حکومتی افراد نے کہی بہت سے حکومتی افراد نے یہ بات کہی کہ تحریک انصاف پر پبندی لگ سکتی ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں تحریک انصاف پر پبندی نہیں لگے گی ہاں ثانیہ نومائی کہ مولانا کے خلاف سخت ترین ایکشن ہو گا اور اس کی ساری قوم تاہید کرتی ہے کہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ اپنے قومی اداروں پر حملے کریں کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ اپنے قومی اداروں کو بقاعدہ نشانہ بنائے آگ لگائے جلاو گراو کرے پتھراو کرے چیزیں توڑے اور ہم اپنے شہدہ کی جو چیزیں ہیں اپنے شہدہ کی یادکاریں ہیں اپنے ہیروز کی جو یادکاریں ہیں ان کو نقصہ ہو جائے یہ کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے ان کے منظومات کو تو سزا ملنی چاہیں لیکن ایک چیز آپ کو دے دو تحریک انصاف پر پبندی لگانے کا خواب دیکھنی والی پی ڈی ایم کہ یہ خواب چکنا چور ہو گیا تحریک انصاف پر مخبر دے رہو پبندی نہیں لگ رہی تحریک انصاف رہے گی اور تحریک انصاف الیکشن میں بھی برپور طریقے سے حصہ لے گی نزید کیا ہوگا کل کپتان اسلام آباد اپنی طریق پیشی پہ بھی جا رہا ہے وہاں کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے انتظار کیجئے اگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ